اسلام کوئی فرینڈز ویلکم تی کلاسک انٹیٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزرہ ہوگا اور ہم آپ کے لئے لکھر آگئے ہیں پھر سے حضب وعدہ سلسیوار نوول You Are My Heart اپسوڈ 33 جس کو آپ کے لئے تحریر کر رہی ہیں قبل اکرم تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوول کی طرف مگر اس سے پہلے کر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو چلتے ہیں نوول کی طرف آج ایک بار پھر اس کے سامنے وہی مشکل کھڑی تھی جو کچھ دن پہلے تھی اس دن رحیم صاحب نے آتف کو اس کے لئے ڈھونڈا تھا اور آج احمر تھا جو اسے دیکھنے آیا تھا تیس سالہ خوش شکل اور وجی شخص جو ایک کمپنی میں کام کرتا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی بچہ کوئی تھا نہیں اور اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا رحیم صاحب نے اس کے بارے میں کافی چھان پھٹک کی تھی مگر اس کے بارے میں کوئی منفی بات معلوم نہ ہو سکی تھی آتف کے بعد وہ کسی اور شخص پر یقین کرنے سے گھبرا رہے تھے مگر ان کی مجبوری تھی کہ وہ تہول فاطمہ کی شادی کر دینا چاہتے تھے احمر کے گھر میں کوئی نہیں تھا اور وہ اکیلا ہی رہتا تھا احمر اس وقت اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا رحیم صاحب جانتے تھے کہ اس کے لیے دردناک ہے اپنا ماضی کسی کے سامنے دوھرانا تب ہی انہوں نے ہر بات احمر کے سامنے واضح کر دی تھی جس پر احمر نے ان کو تسلی دی تھی کہ اسے اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ماضی اچھا ہی ہو اور جو کچھ تہول کے ساتھ ہوا وہ اس نے خود جان بوجھ کر نہیں کیا تھا رحیم صاحب اس کی ان باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے اور ان کی اجازت سے اب وہ ایک بار پھر تہول سے ملنا چاہتا تھا اس نے اپنا نام اسے تہول فاطمہ ہی بتایا تھا سب کچھ بتانے کے باوجود وہ یہ ست چھپا گئی کہ وہ رحیم صاحب اور شہناز خاتون کی سگی بیٹی نہیں ہیں رحیم صاحب اور شہناز خاتون ان دونوں کو بات کرنے کا موقع فراہم کے برائنگ روم سے بہا نکل گئے تھے بابا نے بتایا کہ آپ کو میرے ماضی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے احمد کو خاموش دیکھ کر اس تفسار کیا جی مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کچھ دن ایک کوٹھے میں رہیں میرے لئے اہم بات یہ ہے کہ وہاں رہنے کے باوجود آپ نے حمد و مہادوری کا مظاہرہ کیا اور اپنی عزقی ہر حد تک جا کر حفاظت کی احمد نے متبسم لہجے میں کہا تو وہ ایک دم مطمئین ہو گئی آپ کا بہت شکریہ اس نے احمد کا شکریہ دا کیا تو وہ مسکرہ دیا آپ اپنی پہلے شور سے کھلا کب لے رہے ہیں میں چاہتا ہوں ہمارا جلدے جلدے کا ہو جائے احمد نے کہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے عبیس کی آس پھری آنکھیں اور یاسیت بھرا چہرہ گھوما جسے وہ اگلی ہی لمحے چھڑک گئی بہت جلد اس نے جواب دیا تو وہ مطمئین ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو کچھ اور کہنا ہے احمد نے اس کے شرش و پنجھ میں دیکھ کر پوچھا تو وہ سر ہلا گئی میرے باباپ کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یا پھر میرے ماں باپ ہم دونوں کے ساتھ آپ کے گھر میں رہیں اس نے سنجید کی سے پوچھ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا جو سپاٹ پڑ گیا تھا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں بیسے بھی گھر میں بزرگوں کے ہونے سے برکت ہوتی ہے وہ جو اس کے چہرے کے سپاٹ تاثرات پر مایوز ہوئی تھی اس کی رضا مندی پر خوشی سے گہرہ ساز پھر کر مسکرائی آپ کا بہت شکریہ میں کوشش کروں گی کہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکوں وہ اتنا کہہ کر اٹ گئی تھی اور پھر کھانا لگانے لگی تھی احمر نے دبہ کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھایا تھا احمر کے جانے کے بعد وہ رحیم صاحب کے ساتھ عدالت گئی تھی اور پھر وہاں سے اس نے وکیل کے ذریعے ابھی اس کے نام کھلا کر نوٹس بجوا دیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا اور اب تک تو وہ شاید انفال افترنم سے نکا بھی کر چکا ہوں وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی مگر یہ ناجانی کیسی نفرت تھی کہ اسے اس پر اتنا اعتبار تھا کہ وہ اس کی محبت میں انفال اور ترنم سے نکا کر چکا ہوگا صدرہ کو اس گھر میں آئیں دو ہفتے ہو چکے تھے اور ان دو ہفتوں میں اسے احسان کی محبت پر اتنا یقین آ چکا تھا کہ وہ اس کی ہر بات ماندی چلی گئی تھی وہ بھول گئی تھی کہ یہ وہی احسان تھا جو اس سے بے تہاشا نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے اور ملیحہ کے درمیان آنے کی کوشش کرتی تھی وہی سوچیں نہیں پائی تھی کہ ملیحہ کی محبت میں دیوانا وہ لڑکا اس کی طرف اتنی جلدی مائل کیسے ہو گیا تھا احسان کے محبت بھرے مظاہروں اور محبت بھری باتوں پر اس نے وقت سے پہلے ہی یقین کر لیا تھا جس پر احسان خوش ہو گیا تھا کہ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی بس اسے احسان سے ایک شکوا تھا کہ وہ اسے خود کے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ محبت سے اس کا ہاتھ بھی تھام تھی تو وہ نامحسوس انداز میں چھوڑوا لیتا کہ اسے شادی سے پہلے یہ سب پسند نہیں جس پر وہ بھی چھک کر جاتی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے خود سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اس سب میں اگر کوئی اس سب سے ناکوش تھا تو وہ تھی احسان کی ماں وہی احسان کی ماں وہی احسان کی احسان سے شادی کی سب سے بڑی حامی تھی اب اسی کی آنکھ میں صدرہ کسی کنکر کی طرح کھٹکنے لگی تھی اور وہ صدرہ کو بے تہاشا نہ پسند کرنے لگی تھی وجہ اس کی حاکم طبیعت تھی جب سے صدرہ اس گھر میں آئی تھی تب سے شروع کی کچھ دن اس نے عبیدہ کی بے حد جی حضوری کی تھی جو وہ کہتی وہی کرتی بلکہ ہر کام اسے پوچھ کر کرتی گھر کے سارے کام نپٹانے کے ساتھ ساتھ وہ تین وقت کھانا بھی بناتی تھی اور احسان کے ہر کام کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی نہ ہی کھانا بناتی نہ ہی گھر کا کوئی اور کام کرتی وہ صرف احسان کے کام اپنی خوش اور مرضی سے کرتی باقی ہر چیز کو اس نے یوں نظر انداز کیا تھا جیسے ان سب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اگر عبیدہ اسے کسی کام کا کہتی تو وہ مو توڑ کا جواب دے دیتی کہ وہ یہ کام کرنے کی عادی نہیں نا نہ ہی وہ یہاں عبیدہ کے گھر کے کام کرنے آئی ہے اور اب تو اس نے عبیدہ کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ احسان سے شادی کے بعد شہر چلی جائے گی یہاں اس گاؤں میں نہیں رہے گی تو بہتر ہے کہ عبیدہ خود ہی اپنی کام کرنے کی عادت ڈال لے عبیدہ جس کو حکم چلانے کی عادت تھی اب صدرہ کی نیڈر حرکتوں اور زمان درازی پر وہ کڑھ کر رہ جاتی تھی اور اسے بے نکت کی سناتی تھی جب جب صدرہ اسے جواب دیتی اور بتمیزی کرتی تب تب عبیدہ کی نظروں کے سامنے منیحہ کا معصوم اور بے ریا چہرہ گھوم جاتا جو اس کی ہر تلف بات کو سر جھکا کر سن لیتی تھی چاہے وہ بات کتنی کروی کیوں نہ ہو وہ پلٹ کر کبھی عبیدہ کی جواب نہیں دیتی تھی اسے اس بات کا احساس بھی تین دن پہلے ہی ہوا تھا کہ اس نے بے جا ملیحہ پر ظلم کیے تھے مرنہ اسے ملیحہ سے اچھی بہو کسی صورت بھی نہیں مل سکتی تھی یہ احساس بھی صدرہ کی بدولت ہی اسے ہوا تھا جب اس نے صدرہ کو چاہے بنا کر پلانے کے لئے کہا تو صدرہ نے آگے سے تڑک کر جواب دیا تھا کہ اسے ملیحہ کی طرح اپنی نوکرانی نہ سمجھے نہ ہی وہ ملیحہ کی طرح بے وقوف ہے کہ تمہاری نوکر بند کر رہے گی بھلکہ وہ شہر جا کر عیش کی زندگی گزارے گی اور تب سے ہی عبیدہ چپکے چپکے ملیحہ کو یاد کرتی کئی آسو بہا چکی تھی اسے اپنے نوویرہ سے روا رکھے غلط روئے کا پشتاوا ہوا بھی تھا تو تب جب ان سے بہت دور چلی گئی تھی کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ہے کہاں اور زندہ بھی ہے کہ نہیں اسے احسان سے صدرہ کی کتنی ہی مرتبہ شکایت کی تھی مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر اسے جھٹلا دیتا تھا کہ اسے ملیحہ سے بھی مسئلہ تھا اور اسے اس گھر سے نکال کر ہی دم لیا اور اب صدرہ سے بھی اسے مسئلے ہونے لگے ہیں جبکہ وہ اسی کی پسند تھی اور ملیحہ کے ہوتے ہوئے بھی صدرہ کو اس کی زندگی میں شامل کرنا چاہا تھا اب جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر اپنی ماں کی ہی بسند سے شادی کر رہا ہے تو اب اسے اپنی ہی بسند سے بھی مسئلے ہونے لگے ہیں اس کی بات سن کر اُبیدہ اپنی جگہ چپ رہ گئی تھی وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا پھر بھی نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا حبیبہ نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا مگر اُبیدہ نے ہمیشہ ملیحہ کے ساتھ غلط کیا تھا آج کل اسے سبھی کچھ خود کرنا پڑ رہا تھا جبکہ ملیحہ کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اسے احساس ہو چکا تھا کہ ملیحہ اس سب کی حق دار نہیں تھی جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا لیکن اب پشتائے کیا ہوتا جب چڑیا چک گئی ہے اس سب بھی وہ انہی سوچوں میں گو ملیحہ کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کو یاد کر رہی تھی جب قدموں کی دھمک پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں صدرہ کانوں میں ہینڈ فری ڈال کر جس پجامے اور فٹنگ والی کمیس پہنے آنکھیں بند کے ہاتھ ہلا ہلا کر جھوم رہی تھی عبیدہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کے کانوں سے وہ ہینڈ فری نکال دی جس پر صدرہ نے آنکھیں کھول کر غصے سے عبیدہ کو دیکھا یہ کیا کیا آپ نے صدرہ نے غصے سے تڑک کر پوچھا یہ موہی تاریں تمہارے کانوں سے نکالی ہیں دیکھو بی بی ہماری گھر کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی اس کے تم بھی بات آجو اس گھر کی ہونے والی بہو وہ تم عبیدہ نے ناگواری سے کہا میں ملیہ اور حبیبہ کی طرح کوئی بہن جی نہیں ہوں جو چادہ کی بکل مار کر گھومتی رہوں مجھ سے یہ امید میں دکھے گا آپ کیونکہ آپ کی بات مانتی ہے میری جوتی صدرہ نے تنزیہ انداز میں کہا تیری جوتی تو چل نکل میرے گھر سے عبیدہ نے غصے سے اس کا بازو پکڑتے اسے گھسیٹا کیا ہو رہے یہ احسان جو بھی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا یہ سب دیکھ کر سنجید کی سے پوچھیں لگا احسان اچھا ہوا تم آگے یہ دیکھو یہ مجھے گھر سے نکال نہیں ہے اور ساتھی یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ملیہ کو اس گھر سے نکالا تھا ویسے ہی مجھے بھی اس گھر سے نکال کر تم سے دور کر دیں گی صدرہ نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے موبال کا آرائی سے کام لیا تو احسان سپاٹ انداز میں ماں کو دیکھا یہ جھوٹ کہہ رہی ہے احسان میں تو بس وہ بھی اپنی صفائی میں کچھ بول ہی رہی تھی جب اچانک احسان نے اس کی بات کٹی بس کر دیں اماں پہلے ہی میری زندگی برباد کر دی ہے اب مزید برباد مت کر احسان نے تھکے ہوئے لہنے میں کہا تو بیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جبکہ صدرہ فتح مندی کے احساس سے دبا دب مسکرائی میری غلطی تھی جو میں نے ملیحہ پر ہمیشہ ظلم کی اسے ونی مان کر اسے ہمیشہ اس کے حق سے محروم رکھا اس سے نوکرانی کی طرح کا سلوک روا رکھا میں ہی بے وکوف تھی جو اس ہیرے کو پہچان نہیں پائی اور اس کی ناقدری کرتی رہی میں باگل تھی جو جو بیٹی کی ماں ہوتے وہ بھی کسی کی بیٹی کو دنگ کیا اور اس پر زندگی تنگ کر دی اس نے کبھی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا اتنی تمیززار اور بھولی بھالی بچھی تھی جسے میں نے کبھی اپنی بہت تسلیم نہیں کیا اس کے اوپے میں نے اس کوئی لکتر جی دی جسے نہ میرا حساس ہے نہ ہمارے درمیان رشتے کا آج میں تسلیم کرتی ہوں کہ میری پسند تیری پسند کی جوٹی کے برابر بھی نہیں ہے کاش آج وہ یہاں میرے سامنے ہوتی تو میں اس سے اپنے کیے کی مافی مانگ سکتی پتہ نہیں کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی ماف نہیں کر سکوں گی اُبیدہ روتی ہوئی اب چار پائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی احسان خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جس کے آنسو جھوٹے نہیں تھے سچے اور ندامت بھرے تھے لو پھر شروع ہو گئے ان کے ڈرامے چلو احسان ہم کھیتوں میں چلیں صدرہ نے اپتا کر اس کا بازو تھامنا چاہا تو وہ اسے جھڑک کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا کیا کیا تجھے سچ میں اس کی قدر ہو گئی اممہ کیا اگر وہ واپس آگی تو تو اسے بہت تسلیم کر کے میری بیوی ہونے کا حق دے گی احسان نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا ہاں سچ بول رہی ہوں پہلے جو گلتی کر چکی ہوں وہ اب نہیں دہراؤں گی اسے رانی بنا کر پلکوں پر سجا کر رکھوں گی پہلے قدر نہ کر سکی مگر اب اس کے قدر کروں گی بس ایک بار وہ لوٹ آئے عبیدہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالے میں بھرکا کہا تو پھر تیاری کر لیا ماں وہ لوٹ آئے گی احسان نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چونکے کہا سچ کہہ رہا ہے نا عبیدہ نے بے یقینی سے پوچھا بلکل سچ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی کی خبر بھی آپ کی متاثر ہے احسان نے کہا ہاتھوں بے دول جی یہ کیا کہہ رہے ہو احسان تم اسے کہاں سے اور کیوں واپس لاؤگے اوہ اب سمجھیں ہم شادی کرنے والے ہیں اور شادی کے بعد شہر شفت ہو جائیں گے تو یہاں تمہاری امہ کے لیے کوئی نوکرانی تو چاہیے ہوگی نا یہ بھی اچھا ہے وہ بہن جی واپس آگی تو ہمیں نوکرانی کو تنکہ بھی نہیں دینی پڑے گی صدرہ اچانک برجوش انداز میں گویہ بھی تو ان دونوں کے ماتھے پر بل پڑے وہ احسان کے دل کے ملکہ ہے اور اس کی حیثیت اس گھر کی بہو یعنی مالکن کی ہے گھر کی کام کرنے سے کوئی بھی عورت نوکر نہیں بن جاتی بلکہ گھر ایک عورت کی جاگیر ہوتا ہے جہاں وہ حکومت کرتی ہے اس اپنی مرضی سے بناتی اور سوارتی ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ملیہ بھی اس گھر کی مالکن ہے وہ یہاں جیسے چاہے رہے کسی کو کوئی حق نہیں اسے روپنے اٹھوپنے کا وہ یہاں آئے گی اور میری بیوی کی حیثیت سے بھی رہے گی اور آئندہ اس کے لئے برے الفاظ استعمال مت کرنا بنا مجھ سے برا تمہارے لئے کوئی ہے بھی نہیں احسان نے دورشت انداز میں اسے باہو کروایا تو صدرہ اس کے بتلے لب و لہنچے پر دنگ رہ گئی جبکہ اوبیدہ احسان کا صدرہ سے اکھڑا رویہ دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی یہ تم مجھ سے کیسے بات کرو احسان میں صدرہ ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو صدرہ نے سمحل کر جذباتی انداز میں کہتے اس کے چہرے کو چھونا چاہا جب وہ بدک کر پیچھے ہوا احسان نے زندگی میں صرف اپنی مالہ سے محبت کی ہے اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں تو تم اپنے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی تو نکال ہی دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں احسان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو اس سے درہ تل میں لاؤٹھی تو جو محبت بھرا رویہ تم اسے دو ہفتوں سے رکھے ہوئے اس کا کیا مطلب ہے وہ اپنے بار ہلک پھاڑ کر چلاتی ہوئی پوچھیں لگیں تو احسان کہکہ لگا کر ہسا عبیدہ بھی اس کے جواب کی منتظر تھی تاکہ اممہ کو بتا سکو کہ جسے وہ ہیرہ سمجھ رہی ہے وہ کوئلے سے بھی بتر ہے میں اممہ کو تمہارے اور ملیحہ کے درمیان کا فرق سمجھانا چاہتا تھا کہ تم سے دکھاوے کے لئے اممہ سے محبت جتاتی ہو تاکہ مجھے حاصل کر سکو جبکہ ملیحہ میں مناور نہیں خالص بن ہے اور اممہ کو بتا چل چکا ہے تمہاری فطرت کیسی ہے احسان نے کہا تو جہاں عبیدہ نے گہرہ ساز بھر کر دل ہی دل میں احسان کی تائید کی وہیں صدرہ کے چہرے کا رنگ بدلا نہیں یہ چھوٹ بول ہے میں آپ کا بہت خیال کرتی ہوں اور شادی کے بعد بھی یہی رہوں گی صدرہ نے گرگر کی ترہا رنگ بدلتے ایک ایک بار پھر عبیدہ کو شیشم ہتانا چاہا پہلے تمہاری بناوٹ کے جان میں بھز گئی تھی مگر اب نہیں صدرہ میں نہیں چاہتی کہ میری بہو تمہاری شکل دیکھ کر اپنا دل برا کرے اس لئے اپنی یہ دو قوڑی کی شکل اور سمال لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کبھی یہاں کا رخ بھی مت کرنا عبیدہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو صدرہ نے غصے سے مٹھیا بیچیں یہ آپ ٹھیک نہیں کریں میں احسان سے شادی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی صدرہ نے تل ملا کر کہا تو احسان سرد انداز میں اسے دیکھنے لگا آج رات تک اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو میں واپس آ کر تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا اور تم جانتی ہو میں ایسا ہی کروں گا تو اچھی بات ہے کہ میری بات پر عمل کرو وہ غصے سے پھنکار کر کہتا گھر سے بہاں نکل گیا تھا اس کا روح حبیلی کی طرف تھا ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے ورنہ اس بار میں بھی تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گی عبیدہ نفرت سے کہتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی جس پر سترہ غصے سے بہر پٹکتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ اپنا سمان پیک کر سکے وہ جانتی تھی کہ احسان اپنی بات کا کتنا پکا ہے اور وہ دھکے دیکھ کھا کر یہاں سے ویزت ہو کر نہیں جانا چاہتی تھی مگر اس بات پر غصہ ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر احسان کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی یہ دن کے دس بجے کا وقت تھا آج ہر طرف خوشی کا سسما تھا گھر میں ایک الگ ہی چہل پہل مچے ہوئی تھی پورے گھر کو ہلکہ پھلکہ سجایا گیا تھا کیونکہ آج اس گھر کی دو بیٹیوں حمسہ اور حسنہ ملک کا نکاح تھا عجیہ اور رائمہ صبح ہی صبح تحسین کے ساتھ وہاں آ چکی تھی رضیہ اور سکینہ بیگم بھی آئی تھی مگر جب سے بابر ملک کو یہ پتا چلا تھا کہ حسنہ اور حمسہ کرنے کا صوبیہ کے بیٹوں سے ہو رہا ہے وہ غصے سے آنے سے انکار کر چکا تھا عجیہ کی بات چیت ان سے اب بھی بند تھی اور ان کے اس فیصلے سے عجیہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ غلط تھے تحسین ابھی اس کی غمی کو پورا کرنے کے لئے جلاور ملک کے ساتھ سارا انسا ماں دیکھ رہا تھا حسنہ اور حمسہ ایک ہی کمرے میں تیار ہو رہی تھی ان کو تیار کرنے کے لئے دو بیوٹیشنز کو بلوایا گیا تھا عجیہ اور رائمہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی جبکہ رزیہ اور سکینہ بیگم باہر کے رنگ کے ساتھ تھیں کچھ ہی دیر میں بہرام لوگوں کے آنے کا شور اٹھا تھا جس پر عجیہ اور رائمہ نیچے آ گئی تھی سب لوگ ماضی کے آپ اسی رنجیشیں بھلا کر ایک ہو گئے تھے لیکن سادیا کو یہ گھر جوڑے ایک آنکھ نہیں بھائے تھا کیونکہ یہ اس کی سوتنگ کا گھر تھا جہاں سوبیا رشداری کرنے جا رہی تھی اسے یہ بلکل بھی گوارہ نہیں تھا کہ وہ عائمہ کی جگہ اپنی سوتنگ کی بیٹی کو بہرام کی دلہن بنے دیکھے دوسری طرف عائمہ کا بھی جلنگ کے مارے برا حال تھا وہ بہرام کو چاہتی تھی مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کر بائی تھی شہزاد ملک شرمندگی کے مارے کے رنگ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا ویسے بھی وہ اس کی سابقہ بیوی تھی اور وہ یوں اس کے شہر کے گھر نہیں جا سکتا تھا سب لوگ شہر کے لیے نکلے تھے تو شہزاد ملک بھی عائمہ اور سادیہ کے ساتھ شہر میں موجود اپنے گھر میں لوٹ آئے تھے بہرام نے احسان اور ملیحہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا لیکن تب ہی ملیحہ کی طبیت کچھ خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اور احسان دونوں ہی اس کے ساتھ آنے ہی پائے تھے احسان نے اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں سب خوش ٹھیک ہو چکا ہے اور جلدی وہ اور ملیحہ ایک ساتھ رہیں گے جس پر اسے دلی خوشی ہوئی تھی بہرام اور بختیار نے سفیدرن کے سوٹ زیبتن کیے ہوئے تھے بہرام نے گلے میں کالے رنگ کی چادر اور رکھی تھی جب بختیار نے سیاہ واسکے پہنی ہوئی تھی وہ دونوں ہی بے حد وجی لگ رہے تھے سب نے ان کا اقبال کر کے انہیں لاؤنش میں بٹھائے تھا اور پھر ملازموں کے سامنے جوس اور سنیکس وغیرہ پیش کرنے لگی تھی تحسین، بختیار اور بہرام کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس نے چوکلیٹ براؤن تھری پیس پہن رکھا تھا اجیہ اور رائمہ نے ایک ڈیزائنر کے خوبصورت غرارے پہنے ہوئے تھے فرد صرف رنگ کا تھا جو اجیہ کا جامنی کا رنگ کا اور رائمہ کا چوکلیٹ براؤن رنگ کا تھا نفاظت سے کیے گئے میک اپ اور خوبصورت سی ہیسٹرائن میں وہ دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی خادر مدارات کے بعد جلد ہی نگاہ کی رسم کا آغاز کیا گیا تھا لاؤنج میں ایک طرف خالی جگہ کر کے وہاں گاؤ تکیہ لگائے گئے تھے جس پر سب بیٹھ چکے تھے درمیان میں موتی کے پھولوں کا پردہ بنا کر لگایا گیا تھا کچھ ہی دیر میں ہمسہ اور حسنہ کو باہر لائے گیا تھا پردے کے ایک طرف تھوڑی تھوڑے فاصلے پر بہرام اور بختیار بیٹھے ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف ابحسنہ اور ہمسہ کو بٹھا دیا گیا تھا ان دونوں نے آف وائٹ کلر کے گھیردار شرارے پہنے ہوئے تھے جن پر سنہری رنگ کے تلے اور موتیوں کا کام کیا گیا تھا انہوں نے روایتی انداز میں دوپٹے اڑے ہوئے تھے جو دونوں بہنوں پر بے حد جج رہے تھے سر پر سرخ رنگ کی جالی دار پٹیوں سے ان کا گھنگرٹ نکالا گیا تھا اس سے پہلے کے مولوی نکاح شروع کرتا اچانک اجیہ گینے کا دروازے کی طرف اٹھی تھی ابھی؟ اس کی خوشی سے چہکتی آواز پر سب نے اس طرف دیکھا تو وہاں آن کے ساتھ ابیز موجود تھا جو سپاٹ چہرہ لیے آ کر وہاں آ کر بیٹھ چکا تھا اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی جیسے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے باقی سب کسوروار تھے جبکہ جو اسے نہیں جانتا تھا اس کے چہرے پر علچن اور اجنبیت کے تاثرات واضح تھے بہرام نے اپنی ماں اور باپ کو بتایا تھا کہ یہ ابیز ملک ہے انفال کا شہر وہ اسے ملنا چاہتے تھے مگر ابیز کا لیا دیا انداز دیکھ کر چپ رہ گئے ابیز تو چپ چاپ بغیر کسی کی طرف دھیان دیر بیٹھ چکا تھا لیکن اون کی نگاہیں اجیہ پر جم کر رہ گئی تھی جو آج اسے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی جبکہ اس کی نظریں خود پر جمع دیکھ کر اجیہ کچھ جزبز ہوئی تھی جو اس پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا گھبرا کر اس نے اون کو آکھیں دکھائیں تو اون خجل سا ہو کر ابھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا دیلاور ملک نے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا تھا مولوی صاحب نے پہلے ہمسا اور بہرام کا نکاح پڑھایا تھا اور پھر بختیار اور حسنہ کا نکاح مکمل ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تو سب دلہوں کو مبارک بات دیتے دلہوں سے ملنے لگے وہ ابھی بھی اپنی اپنی جگوں پر بیٹھی ہوئی تھی مبارک بات کے سلسلے کے بعد ان کے درمیان سے موتیوں کا پردہ ہٹا دیا گیا تھا تب ہی بختیار اپنی دلہن کے سامنے جا بیٹھا تھا بہرام نے اچھم بیزوں سے دیکھا تھا جو اب حسنہ کے چہرے سے گھونگٹ ہٹا رہا تھا سجی سبری حسنہ کو دیکھ کر بخت اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا وہ خوبصورت تھی مگر آج دلہناپے کے روپ میں اس کا روپ دو آتیشہ ہو گیا تھا اس نے بے ساختہ آگے کچھ جھکتے اس کا ماتھا جھومہ تھا اس کی حرکت پر جہاں جی اور تحسینیں ہونٹیں کی تھی وہیں بہرام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی بخت سے وہ ایسی کسی حرکت کی امید نہیں رکھتا تھا بخت اب حسنہ کو اٹھا کر کھڑا کر رہا تھا چلو بہرام اب تمہاری باری ہے ہم سینزار کر رہی ہے اجیہ نے بہرام کے نظریک آ کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا مجھے سب کے سامنے یہ سب پسند نہیں ہے بہرام نے ناغواری سے انگار گیا تھا جس پر سب ہی چپ ہوئے تھے ہمسہ کو شاید یہ پسند ہو اجیہ نے اسے ٹھوکا مار کر شوخی سے کہا تو بہرام نے گہرا ساتھ بھر کر ہمسہ کو دیکھا جس کا چہرہ گھنگٹ میں چھپا ہونے کے باعث وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا بہرام جاؤ بیٹا صوبیہ نے بھی اسرار کیا تو وہ سر ہلا تھا ہمسہ کی چانے بڑھا جس کی ہتینیاں بھیگنے لگی تھی ابھی اس کے ساتھ باقی سب بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے مووی میں کر ہر لمحے کو مووی میں قید کر رہا تھا بہرام ہمسہ کی سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پھر اس کا گھنگٹو لڑ دیا سبحان اللہ بہرام بے ساختہ کہہ اٹھا تھا جس پر ہمسہ کا جھکا چہرہ مزید جھکا تھا چپکہ بہرام کی تعریف کا انداز ایک کر سب کے چہروں پر مسکرہات بکری تھی ہمسہ کا ماسوم چہرہ اس رکھ سجا سورا عجب ہی بہار دکھا رہا تھا بہرام کی گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دلہن بن کر اس قدر خوبصورت لگے گی اس نے بساق تک جھک کر اس کے لرس سے ہاتھ تھامے تو اس کی کلائیوں میں سچی چونیاں گنگناہ اٹھیں اس نے باری باری اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے تم خدا کی طرف سے مجھے دیا گیا سب سے انمول تحفہ ہو بہرام نے گھمی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کی گود میں دھیرے سے رکھے تو ہر طرف تالیوں کا شوگ گنج اٹھا بہرام اس کرا کر کھڑا ہوا اور اس کو بھی ہاتھ کا سہارہ دے کر کھڑا کیا سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے ان دونوں جوڑوں کا اب فوٹو شوٹ ہونا تھا مگر ان کا فوٹو شوٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ابھی اس ان کے پاس آیا تھا وہ باری باری ہمسہ اور حسنہ سے ملا جو اس کے گلے لگ کر بے تہاشر ہوئی تھی وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے یوں گھر چھوڑ کر جنے جانے سے پریشان ہیں میں تم لوگوں کی بہن کا خیال نہیں رکھ پایا جس کے لیے میں آج بھی خود سے نظر ملانے سے قاسر ہوں مگر میری بہنوں کا خیال رکھنا ابھی اس نے بوجھل تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تو بہرام نے اسے بے ساختہ گلے لگا لیا اس کا بکھرا بکھرا سا حال دیکھ کر اب بہرام کو بھی اس پر ترس آنے لگا تھا کسی مرد کے لیے اس سے بڑی تقریف کیا ہوگی کہ اس کی محبت اس سے روٹ گئی اور روٹھی بھی ایسی کہ جدائی ہی مانگنے لگے میں دعا کروں گا کہ تمہاری سزا کم ہو جائے بہرام نے کہا تو وہ پھیک ازا مسکرہ کر بختیاز سے ملا اور پھر اون کی طرف پڑھیا اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا مگر دلاؤر ملک نے اسے زبردستی یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ بہنوں کی خوشی کے لیے روک جائے جس پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی روپنا پڑا تھا کھانا کھانے کے دوران وہ صوبی اور شرافت صاحب سے بھی ملا تھا کھانا کھانے کے دوران ان کا فوٹو شوٹ ہو گیا تھا اور پھر کچھ دیر باتوں کا دور چلا تھا حسن اور حمزہ کمرے میں جا چکی تھیں عجی اور رائمہ ان کے ساتھ ہی تھیں جبکہ بڑے سب نیچے ہی تھے عبیس بھی اون کے ہمراہ جانے لگا جب باہر سے آتے ایک آدمی کو دیکھ کر رک گیا سوفیدرم کی پینٹ شٹ اور کالے کوٹ میں ملبوس اس آدمی کو دیکھتے انہیں سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کہ وہ ایک وکیل تھا مجھے عبیس ملک سے ملنا ہے وکیل نے سلام دعا کے بعد اپنا مدہ بیان کیا سو سب چوکے ایک وکیل کا عبیس سے کیا کام میں ہوں عبیس نے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر اپنے بیک سے کل کاغذ نکالنے لگا یہ آپ کے نام خلا کا نوٹس ہے جو میرے کلائنٹ یعنی آپ کی بیوی نے بھی شوائے ہے یہ پہلا نوٹس ہے تو آپ دستخط کر دیجئے وکیل نے مصوف سے انداز میں کہہ کر پین بھی اس کی جانب بڑھایا تو تیش کے مارے عبیس کے چہرے کا رنگ سخ پڑ گیا کردیئے دستخط عبیس کے لفظوں پر پین ڈھونڈتے وکیل نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں عبیس خلا کے کاغذات پھار کر پھیک چکا تھا سب دمزاد ہیں یہ سب دیکھ رہے تھے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انفال نے خلا لینا چاہا تھا یہ آپ نے کیا کیا میسٹر ملک یہ عدالت کی دف سے بجویا گیا نوٹس تھا اور آپ نے اسے پھار دیا وکیل نے ناگوالی سے کہا تو عبیس نے سر نظروں سے اسے دیکھا فون نمبر کیا ہے تمہاری کلائنٹ کا عبیس نے سخت لہجے میں پوچھا وکیل کو چلچا تھا کہ اس کے پاس اپنی ہی بیوی کا فون نمبر نہیں تھا مگر پھر وہ سمحل کر گویا ہوا کلائنٹ کی معلومات دینا ہمارے وصولوں کے خلاف ہے اس لئے ان کا نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا اب آپ سے عدالت نہیں ملاقات ہوگی وکیل اتنا کہہ کر مرنے لگا جب اچانک بحرام نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوش دے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر عبیس کی طرف اچھالا جس سے اس نے کیچ کر لیا پاسورٹ بول بحرام نے مکہ اس کے چہرے پر تانتے کڑک لہجے میں کہا تو وکیل کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات چھائے جس پر اس نے گھگیا ہوئے اپنے فون کا پاسورٹ بتایا جس پر عبیس نے جلدی سے فون کھول کر کال لاک چیک کی دوسرے نمبر پر میسیس تہو لکھا ہوئا تھا جس پر اس نے جلدی سے اس کا نمبر سیف کیا اور پھر فون واپس وکیل کی طرف بڑھا دیا وکیل نے زرد پڑھ دے اپنا فون تھاما تو بحرام نے اسے چھوڑ دیا اسے اگر بتایا کہ یہاں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو گھر میں گھس کر ماروں گا بحرام کے انداز پر وہ فوراں سر ہلا تا باہر نکل گیا تھا بحرام کے انداز کے گھر والے آدھی تھے مگر باقی سب ہی حیرت زدہ تھے یہ چوبیس سالہ لڑکا اتنا خطرناک اور غسیلہ مزاج رکھتا ہے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا ابھی اس نمبر لے کر بینہ کسی کو دیکھے گھر سے نکل گیا تھا اور اجیہ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی کے جانے کے بعد اس کے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا تب ہی وہ اس کے پیچھے بہار کو لپکا تھا باقی سب بھی اب گاؤں کے لئے روانہ ہو رہے تھے بحرام اور بخت نے نکاح کے بعد اپنی اپنی بیویوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ نکاح کے بعد حسار وقت ان کے ساتھ ہی رہی تھی اور اب اگر وہ اکیلے میں ملنے جاتے تو انہیں یقین تھا کہ ان کا واپس آنے کا دل نہیں کرے گا تب ہی اپنے دل پر جبر کر لیا تھا جی فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی بہت جل دیکھنے ہی اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا اور جھوڑے رہے گا کلاسک انڈیٹیمنٹ چینل کے ساتھ چل دن ٹھیک کیا انہلا آفیس آسلام پورا